میں ہوں ڈاکٹر انکلاب فرید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جب دانت نکلوانے آپ آتے ہیں ہمارے پاس ایک ڈینٹسٹ کے کلینک پہ جاتے ہیں تو پیشنٹس کا آپ لوگ کا کافی ہم سے اتراز رہتا ہے اور یہ اوبجیکشن رہتا ہے اور لوگ یہ کہتے بھی ہیں ہم سے کہ یار یہ جو دانت نکلوانے کی فیس ہے یہ بہت زیادہ ہے مطلب آپ لوگ ایک ہزار سے بھی زیادہ لے لیتے ہیں پندرہ سو لے لیتے ہیں دو ہزار لے لیتے ہیں دانت ہی تو نکلوانا ہے دانت ہی تو نکالنا ہے اتنے پیسے کس چیز کے آپ لے رہے ہیں تو یہ جو بات ہے آج میں آپ کو کلیر کروں گا کہ ہم لوگ پیسے زیادہ لیتے ہیں یہ بلکہ آپ خود ڈیسائیڈ کریں گے کہ پیسے آپ زیادہ بھرتے ہیں یا آپ کی جو صحت ہے یا آپ کا جو دانت نکالنا ہے وہ زیادہ مہنگ آپ کو پڑھ سکتا ہے تو یہ ہم آج ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے تو یہ پوری ویڈیو آپ نے دیکھنی ہے تاکہ کمپلیٹ آپ جتنے بھی آپ باتیں آج آپ کو میں بتانا چاہوں گا وہ بہت اہم ہیں آپ کے لیے تو سب سے پہلے کہ جب آپ دانت نکلواتے ہیں تو ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیں ایک تھوڑی سی ٹیکنیکل بات ہے کہ جب ہم دانت نکال رہے ہوتے ہیں تو ہم صرف دانت نہیں نکال رہے ہوتے ہیں ہم ایک زندہ انسان کا دانت نکال رہے ہوتے ہیں اور زندہ انسان کے اندر ہر چیز زندہ ہوتی ہے اس کا دل بھی چل رہا ہوتا ہے اس کا دماغ بھی چل رہا ہے اس کا سانس بھی چل رہا ہے اور ہم اس زندہ انسان میں سے ایک چیز ایک عضو ایک جسم کا حصہ نکال رہے ہیں تو یہ کوئی عام بات نہیں ہے یہ بہت ہی سینسٹیو پرسیجر ہے مطلب اگر فار ایکزمپل آپ دیکھیں کہ آپ کسی اپنی گاڑی ٹھیک کرانے جب مکینک کے پاس جاتے ہیں یا اپنا بائک ٹھیک کرانے آپ مکینک کے پاس جاتے ہیں تو آپ ان سے ذرا ایک چیز کہیں کہ اس بائک کو یا اس گاڑی کو آن رکھتے ہوئے آپ اس کا فیلٹر چینج کر دیں ایک سیمپل سم پرسیجر ہے آپ اس کا انجن کا یا آئل کا فیلٹر چینج کر دیں گاڑی چلتی رہے تو امیجن کریں یہ کتنا ڈراسٹیک ہوگا کتنا ڈسٹرکٹیو ہوگا کہ آپ ایک چلتے ہوئے انجن میں سے کچھ چیز صرف نکالیں تو یہی چیز آپ اپلائی کریں ایک انسان کے جسم کے اوپر کہ جب وہ انسان زندہ ہے اس کا انجن اس کی ہر چیز چل رہی ہے اور اس میں سے ایک چیز ہم اسی سیچویشن سے نکال لیتے ہیں تو یہ کتنا ایک سینسٹیو پرسیجر ہے اور اس دوران اس دانت کے نکالنے کے عمل کے دوران ہم کس کس امرجنسی سے کس کس چیلنج سے ڈر رہے ہوتے ہیں اور اس کو فیس کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے لیے تیار ہو رہے ہوتے ہیں اور یہ کتنا سٹریس فول اور چیلنجنگ ایک ٹاسک ہے جس کو مطلب ہے کہ اگر جس کو نہیں پتا اس کے لیے تو بہت سمپل ہے کہ ایک ڈالو اور اس کو نکال لو اوزار ڈالو اور اس کو نکال لو لیکن ایک جاننے والے کے لیے یہ بہت سینسٹیو پرسیجر ہوتا ہے یہ کیوں سنسٹیو ہوتا ہے یہ کیوں ٹیکنیکل ہوتا ہے یہ کیوں ایک کرٹیکل پرسیجر ہے یہ میں ابھی ساری ویڈیو میں یہ آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلا پرسیجر جب ہم دان نکالنے کے لیے سب سے پہلا جو کام کرتے ہیں وہ آپ کے موں کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے ہاتھوں کو ڈالنا ہے آپ کے موں کے اندر تو جب ہم اپنے ہاتھ آپ کے موں کے اندر لے کے جاتے ہیں تو اس پنڈیمک کی صورتحال میں آپ کو اتنا تو پتہ چل ہی گیا ہے کہ ان ہاتھوں کے اوپر کتنے قسم کے جرہ سیم ہوتے ہیں اگر ہم ان ہاتھوں کو نہ دھویں صحیح سے اور اگر ان ہاتھوں کو ہم گلوڈ ہینڈز کے ساتھ نہ اندر لے جائیں تو کتنا آپ کے لیے کتن بیماریوں کا یہ باعث ہو سکتا ہے سب سے پہلے تو آپ کو کووڈ ہو سکتا ہے کیونکہ آپ نے ماسک نہیں پینا ہونا جب ہم آپ کا داندھ نکالنے کے لیے آپ کے موں کے اندر اپنے ہاتھ گال رہے ہیں ٹھیک ہے شاید ہمیں نہ ہو لیکن ہم کیریر بن سکتے ہیں ہم آپ سے پہلے والے مریض کے موں کے اندر وہی ہاتھ لے کے گئے تھے اور اب اگر آپ کے موں کے اندر وہی ہاتھ بغیر دھوئے بغیر گلوز چینج کیے لے کے جاتے ہیں تو آپ تک بھی وہ سارے جرہ سیم ٹرانسفر ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ کئی ایسی بیماریاں ہیں جو ہسپیٹل سیٹ اپ میں یا اس ڈاکٹر کو بھی کوئی بیماری ہو سکتی ہے جس کے نتیجے میں وہ بیماری آپ تک ٹرانسفر ہو سکتی ہے اس لیے ڈاکٹر کا گلوز پہننا بہت اہم ہے اور یہ سب سے پہلا سب سے پہلا سٹیپ ہے اس کے بعد دوسرا سٹیپ جب ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ آپ کا دانت نکالنا ہے تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ایک انجیکشن بھرنا ہے جس کو ہم سن کرنے کا انجیکشن کہتے ہیں وہ انجیکشن ہم نے آپ کے موں کے اندر لے کے جانا ہے اور اس جگہ کو ہم نے سن کرنا ہے جس جگہ پہ جس جگہ سے ہم نے وہ دانت نکالنا ہے آپ کا تو سب سے پہلا سٹیپ اس انجیکشن کی جو نیڈل ہے جو سوئی ہے وہ آپ کے اندر ہم آپ کے جسم کے اندر ڈالیں گے تو سوئی نے جب اندر ڈالنا ہے تو سب سے پہلا جو آپ کے ساتھ جو تھرٹ ہے آپ کو وہ یہ ہے کہ اس سوئی اگر وہ استعمال شدہ ہے وہ آپ سے پہلے کسی اور مریض کو لگ چکی ہے تو اس مریض کا جو خون ہے وہ آپ کے خون میں چلا جائے گا اور اس کے خون کے اندر جو بھی جراسین تھے ہیپٹائٹس بی ہو سکتا ہے ہیپٹائٹس سی ہو سکتا ہے ایڈز ہو سکتا ہے یہ ساری بیماریاں اس کے علاوہ کوئی انفیکشیس ڈیزیز ہے جو اس کے خون کے اندر تھی اب وہ آپ کے خون کے اندر چلی جائے گی اور وہ آپ کو بھی بیماری ہو سکتی ہے اب جب آپ ایک اتائی کے پاس جاتے ہیں تو وہ یہی کر رہا ہوتا ہے استعمال شدہ چیزیں بار بار استعمال ہو رہی ہوتی ہیں تو یہ جب آپ کے سوئی آپ کے اندر صرف داخل ہوئی ہے تو آپ کو کیا کیا تھریٹس ہو سکتے ہیں جن سے ہم نے کوپ اپ کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے جب وہ سوئی چینج ہوگی تو آپ ان سارے تھریٹس سے بچ گئے اس کے علاوہ جب ہم اس سوئی کو انسرٹ کر کے اس کے بعد ہم انجیکٹ کرتے ہیں وہ سن کرنے والا لیکویڈ جو آپ کے باڈی کے اندر جا کے اس ساتھ والی جگہ کو بلکل سن کر دیتا ہے اب اس لیکویڈ کی بہت ساری اقسام ہے اور ہر قسم ہر انسان میں نہیں لگ سکتی اس میں کچھ کیمیکل کمپوزیشن ہوتی ہے جو ڈیفرنٹ ہوتی ہے ہر قسم کے مریض کے لیے اگر آپ دل کے مریض ہیں تو اس کی کمپوزیشن ہم میں ڈیفرنٹ استعمال کرنے پڑے گی کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ جیسے ہی ہم انجیکٹ کرتے ہیں انجیکشن تو اس کے نتیجے میں آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو سکتی ہے اگر آپ دل کے مریض ہیں یا شاید آپ نہیں بھی ہیں تو بھی آپ دل کے دھڑکن تیز یا دل کی دھڑکن کمزور ہو سکتی ہے یا اس کے علاوہ آپ کو شاک ہو سکتا ہے انفیلیکٹک شاک جس کو کہتے ہیں جس کے نتیجے میں آپ بے ہوش ہو سکتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم سوچ رہے ہوتے ہیں یا اگر ہم نے وہ سوئی لگاتے ہوئے کسی غلط جگہ پہ لگ گئی ہے کسی اور رگ کے اندر چلی گئی ہے جہاں نہیں جانا چاہیے تھا اس کے نتیجے میں بھی آپ کو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے جس کے نتیجے میں آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے ایسی بھی امرجنسی اس وقت ہو سکتی ہے تو ہم اس کے لئے بھی منٹلی طور پر تیار ہوتے ہیں کہ اس کو بھی ہم نے کیسے منیج کرنا ہے اور وہ نہ ہو جائے ہم نے اس چیز کو بھی ٹیکل کرنا ہوتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی سٹریس فل جاب ہوتی ہے ہم آپ کی زندگی کے ساتھ سمجھیں کھیل رہے ہوتے ہیں آپ ڈائریکٹ ہم آپ کے ساتھ پلے کر رہے ہوتے ہیں ایک دانت نکلوانے کے لئے تو یہ آپ ذہن میں رکھیں اس کے بعد اس کے علاوہ جو جو مسائل آپ کو ہو سکتے ہیں وہ یہ کہ جب ہم پھر انجیکشن لگ گیا یہاں تک سارا کچھ ٹھیک ہوا اب ہم نے اس مسورے کو جگہ سے ہٹانا ہے جو اس دانت کے ادگد ہے جو دانت ہم نکالنا چاہ رہے ہیں تو جب ہم مسورے کو ہٹائیں گے تو اس میں سے بلیڈنگ ہوگی خون جاری ہوگا اب اس خون کو یہ اس وقت ہم کس کس چیلنج کو زائن میں رکھتے ہیں جب ہم خون نکل رہا ہوتے ہیں ایک تو سب سے پہلے یہ کہ کوئی ایسی بیماری نہ ہو جس میں خون نہ جمنے کا ایشو ہو جس طرح سے کوئی کلارٹنگ فیکٹرز ہوتے ہیں جو اگر مسنگ ہو تو آپ کا خون نہیں رکے گا اس کے علاوہ اگر پلیٹ لیڈ ڈیفیشنسی ہے خون کے کچھ خلیات ہوتے ہیں جو اگر آپ کے خون کے اندر نہیں ہے تو وہ خون نہیں جمتا تو یہ سیچویشن ہو سکتی ہے یا اگر آپ دل کے مریض ہیں اور آپ خون پتلا کرنے والی دوائیاں لے رہے ہیں تو بھی آپ کا خون نہ جمے شاید تو یہ ساری چیزیں ہم ہسٹری میں ایگزیمنیشن میں اور پہلے اور بعد میں بھی ہم ذرا چیزوں کو دیکھ رہتے ہیں یا آپ جگر کا بھی آپ کو مسئلہ ہے یا گردے کا بھی مسئلہ ہے تو اس کیس میں بھی اس طرح ہوتا ہے کہ بعض اوقات خون نہیں جمتا آپ کا تو یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں اور اگر آپ کا خون نہ رکے تو یہ بھی آپ کے لیے بہت ہی نقصان دے اور خطرہ ثابت ہو سکتا ہے آپ کی جان کے لیے تو اس چیز کو بھی ہم نے ذہن میں رکھنا ہے اب جلیں جی ہم نے اس کو بھی کنٹرول کر لیا اب ہم نے دانت نکالنا ہے تو دانت کو نکالنے کے لیے ہم ایک خاص قسم کا اوزار جسے ہم فورسپ کہتے ہیں ٹوتھ فورسپ ایکسٹریکشن فورسپ کہتے ہیں ان کو ہم نے استعمال کرنا ہے اگر اب وہ صحیح سے سٹیلائز ہوئے ہوئے نہیں ہیں صاف نہیں ہیں صحیح سے وہ کسی اور مریض پہ استعمال شدہ ہیں تو بھی اب آپ کے لیے بہت بڑا تھرٹ ہے کہ جو بھی ہم استعمال کریں گے وہ جراسیم وہ انفیکشن وہ آپ کے اندر بھی ٹرانسفر ہو سکتا ہے جس کے نتیجے میں آپ کو اب ہڈی کا بھی انفیکشن ہو سکتا ہے اس ہڈی کا جس ہڈی میں سے ہم آپ کا دانت نکال رہے ہیں اور آپ کو اندازہ نہیں ہے ہمارے پاس مریض آتے ہیں اس کو کہتے ہیں اوستیومائلائٹس جب ہڈی کا انفیکشن ہوتا ہے تو اس ہڈی کے انفیکشن کے نتیجے میں آپ پورے اپنے جبڑے سے وہ نیچے والا ہو اگر نیچے والا دان نکال رہے ہیں یا اوپر والا ہو تو اوپر والا جبڑا ہم پورا جبڑا آپ کا پورا جبڑا کاٹنا پڑ سکتا ہے باہر نکالنا پڑ سکتا ہے ہڈی کے انفیکشن کی صورت میں تو یہ چیزیں ایک مزاق نہیں ہیں تو آپ جب دانت نکلوانے جاتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ دو سو ہم سے کم لے لے یا دو سو ہم سے زیادہ کیوں لے رہے لیکن ہمارے ذہن میں یہ سب کچھ گھوم رہا ہوتا ہے جو آپ کو ہم اس وقت نہیں بتا سکتے اور یہ کتنا اہم ہے اور ہم کوشش بھی کرتے ہیں بتانے کی تو آپ سمجھنا نہیں چاہ رہے ہوتے تو کبھی بھی جب آپ دانت نکلوانے جاتے ہیں تو یہ بہت ہی بہت ہی سنسیٹیو پرسیجر ہے خدارہ اپنی جان کی حفاظت کریں اپنی صحت کی حفاظت کریں آپ کو نہ دیکھیں آپ اپنی صحت کو دیکھیں آپ تو اس وقت کے لیے صرف ہو رہے ہوتے ہیں کہ میرے دو سو یا پانچ سو بچ جائے گا لیکن بعد میں جو آپ کو مسائل آئیں گے اس کا کوئی حل نہیں ہے کوئی مداوہ نہیں ہے اور جتنے آپ کے پیسے لگنے ہیں جتنے آپ کا ٹائم ویسٹ ہونا ہے اور آپ کی صحت تو گئی تو یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ ہو سکتی ہیں اور اسی طرح اگر شوگر کا مریض ہے اور مطلب کہ اب ہم دانت نکال چکے ہیں تو بعد میں ہم نے وہ جو ساکٹ کلئر کی ہے اس ہڈی میں سے جہاں سے دانت نکالنا ہے اب اس زخم کو بھی بھرنا ہے تو اس بھرنے کے لیے اگر آپ کو شوگر ہے تو آپ کا زخم بھرنے کے لیے اور دوائیاں دینی پڑتی ہیں اگر آپ دل کے مریض ہیں تو اور دوائیاں دینی پڑیں گے اگر آپ گردے یا جگر کے کسی بھی عرضے میں لاحق ہیں تو آپ دوائیوں کو چینج کریں گے تو یہ دوائیاں جو ہیں آپ کے لیے بہت اہم ہیں اگر ٹھیک ٹائم پہ ٹھیک دوائی نہیں ہوئی اور کیر اچھی نہیں ہوئی تو وہ زخم خراب ہو سکتا ہے بعد میں اور آپ کے لیے بہت پریشانی کا باعث بن سکتا ہے اس لیے کبھی بھی کبھی بھی اس چیز کو آپ معمولی نہ لیں آپ ہمیشہ ایک ڈینٹیسٹ سے چیک اپ کرائیں اور ہمیشہ اپنا اچھے سے اپنا علاج کرائیں تاکہ آپ کو بعد میں کوئی مسائل نہ ہو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو شیئر کریں اپنے دوستوں سے اپنے فیملی میں اپنے فرینڈز کے ساتھ اور اگر آپ کو کوئی بھی کوئیسٹن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ تینکیو